مولانا حسن عزقانہ علیہ مکبڑا خوبصورت کلام ہمارے دوست ہمارے بزرم اللہ کے نئی دیوانہ بھی ہمیں کو کہتے ہیں کہ فرمایش ہے کہ فرمایش پر چندہ چار پشکرتے ہیں مل کے آئیے اس کلام میں شریک ہو جائیں کہ مراد مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہیں شاد ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہیں شاد شاد لبوں پر ہلتے جانے ہاتھ میں روزے کی چانی ہے تیری صورت تیری صیرت زمانی سے نیرانی میں تیری صورت تیری صیرت زمانی سے نیرانی میں تیری صورت تیری صیرت زمانی سے نیرانی میں تیری ہر ہر عدا قارب تلیل پہ مثالی ہے تیری ہر ہر عدا قارب تلیل پہ مثالی ہے فقیرو بینا باتا ہو اپنی اپنی چھوڑیاں بھر لو فقیرو بینا باتا ہو اپنی اپنی چھوڑیاں بھر لو بھر لو فقیرو بینا باتا ہو اپنی اپنی چھوڑیاں بھر لو کہ باڑا پھٹ رہا ہے پیز پر سرکار آلی ہے کہ باڑا پھٹ رہا ہے پیز پر سرکار آلی ہے حسن کا قدر دو دکھ موقع فرما کر باہانی دو ہمارا تر دو دکھ موقع فرما کر باہانی دو آلی ہے ہمارا تر دو دکھ موقع فرما کر باہانی دو آلی ہے ہر کسی کے قام میں کوئی نہ کوئی اسی کے دل میں کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی ٹینشن زندگی کے اندر پریشانی ہوگی سارے خوشحال بیٹھیں اللہ کریم آپ کو خوشحال زندگی عطا فرمائے لیکن کوئی نہ کوئی نسان کی زندگی میں ایسی رکاوٹ ایسی پریشانی ہوتی ہے جو بندہ کسی اور سے کہہ بھی نہیں سکتا اور اس کا حل بھی ڈھونتا یہ شیر اس تصور کے ساتھ آپ نے کرنا ہے ہمارے بشربائی کے والد کو اللہ کمشہ آتا فرمائے اور ہمارے بشربائی کے گھر میں جو گھر والوں کو جو کینسر ہے آپ دعا فرمائے اللہ کریم کو شفائی کامل آجل آتا فرمائے یہ سمجھنے کے وظیفہ ہے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ بڑی بڑی دعائیاں دعائیاں جہاں پر کام نہیں کرتی جہاں پر بڑے بڑے علاج کام نہیں آتے حضور کی بارگاہ میں سچے دل سے استغاثہ کیا جائے تو کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے گزارش اپنی اگر آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو جو پریشان ان کے حق دعا کرنے کی نیت سے آپ یہ شیر ملکے پڑھ دیجئے ہمارا دردوں دکھ موقع پھرمائے یہ ہے ہمارا درد دکھ موقع پھرمائے یہ ہے ہمارا درد دکنوں کو پرماں کربانی دو تو بھارے ہاتھ میں دنیا کی موقع فی بحالی ہے تو بھارے ہاتھ میں دنیا کی موقع فی بحالی ہے لوگوں پر ملتے جانے ہاتھ میں روزے کی جانے ہاتھ میں